جزاکم اللہ خیر انکسیرہ انشاءاللہ اگلہ سوال مردوں کے جانب سے اسلام علیکم میرا نام انسار ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کے ماحول میں آپس میں جھگڑے ہوتے کرگری ہوتے کوئی بھی بات پر پیس تو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا تو پھر اس کے معاملے میں کیا ہے جیسا شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جانب ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب گھر میں آمن کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے سکون کی خلاف کوئی محول بن جاتا ہے جھگڑے فتنے فساد پرابلمز بیماریاں کومن ہو جاتی ہیں تو لوگ بولتے کچھ کر دیا ہے کسی نے اور یہ کہہ کر وہی سب سے پہلے ہوتے جو کچھ کرتے آپ پر مطلب یہ کہ وہ آپ کو ریمائن کرا کہ کچھ تو بھی الگ ہے اب پھر کیا ہوتا کوئی دوسرا ملتا وہ بولتا کچھ دکھرا آپ پر تو وہ بولتے ہیں ہاں پہلے والے نے بھی کچھ بولا اور آپ کا بھی کچھ ملا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اب میرے ساتھ اس کے ہاتھ پھر وہ کہیں آتے ہیں تیسیات نہیں بولتا ہے اس کے بولنے سے پہلے یہ خود بولتے ہیں میرے پر کچھ ہو رہا ہے اس لئے کہ دو لوگ پہلے سے بول چکے اور اب بہت کچھ ہو چکا ہے اس کے وجہ سے آپ بولنے سے پہلے میں بول رہا ہوں اکثر کیا ہوتا ہے معلوم جب بھی کوئی ایسے مسائل آتے ہیں لوگ آ کر بیٹھتے آپ کے پاس اور بہت سے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کیونکہ میرے بہت سے عنوان جن جادو اس کی حقیقت پر ہیں تو ہوتا یہ کہ جب وہ لوگ آتے اور مجھ سے بولتے ہیں کہ ہم پھر جادو ہو گیا ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کو کسے پتہ چلا جادو ہو گیا تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے فپو نے بولے کہ تم پہ کچھ ہے پھر اس کے بعد پھر فپو کے بلنے کے بعد خالا بھی بول رہا تھا کچھ تو بھی ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد ابا کو یقین ہوگا کچھ ہے ہیچ بول کر تو پھر ہم نے مال لیے کچھ ہے ہم پر تو ایسا ہی ہے تو میں نے کہا اچھا اگر سمجھ لیجئے میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور میں بولا ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں ڈاکٹر پوچھ رہا ہوں کیوں ایسا لگ رہا آپ بیمار ہیں تو آپ یہ بولیں گے کہ وہ ہمارے فپو بول رہے تھے کہ میں بیمار ہیں پھر خالا نے بولے میں بیمار ہیں تو ابا کو یقین آگے کہ میں بیمار تو میں آگیا لیکن میں کو کچھ بھی نہیں لگا بیماری کیا ہے بخار زخان پیٹ دکھری یہاں دکھرا ہڈی میں کچھ کچھ تو بولنا پڑیں گا آپ کو تو ہمارے پاس یہ کچھ جو ہے نا یہ سب کچھ کر دیتا پورے محول کے اندر اور یہ ہی ہو رہا ہے آج کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی یہ اس کو بولتے وہم آپ میں وہم دال دیتے لوگ اور لوگ بہت جلی مطلب دو چھیک آگئی کچھ تو بھی دکھ رہا تم پر دو چھیکوں سے کچھ تو بھی ہونے کا کیا تعلق ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہو لیکن ہے بھولے کچھ تو بھی آپ میں ہے اس لئے کہ آپ کو دو چھیک ہے آگئی بزنس نہیں چل رہا آپ پہ کچھ تو بھی ہے حالانکہ کھول رہا گب زہر میں اور چل رہا نہیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ سوہ سے بیٹھو نا اور مارکٹ ریلیشنشپ کیسا ہے لوگوں سے ہاں کیا ہے ایک منٹ ایک کوئن لے لے تا رہا گیم چل رہا ہے دو منٹ رکھو دارا کھڑ رہا ہوں اندر بازو اولی بزنس نہیں چل رہا کسٹو بھی میرے پہ کرنی ہے کسٹو بھی نہیں بہت کچھ ہے تیرے پر تو اس لئے کہ تیرے پر گیم سوا رہے ہیں بھوت نہیں سوا رہے جادو نہیں گیم سوا رہے گیم جو پورے بزنس کو ڈاؤن کر رہا ہے چونکہ دیکھنے آلہ بولتا ہے یہ کسٹمر کو بلاتا ہی نہیں تو میں کیوں جاؤں اس کے پاس آپ سمجھ رہے بات کو تو ہمارے پاس اکثر ہی جادو ٹونے کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریالیٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگ بولتے آپ پر ہیں اس کے سمٹمز کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں سمٹمز اگر کوئی بولے مجھے بہت برے برے خواب آ رہے ہیں پھر یہ ہو رہا ہے پھر کچھ جسم کے آزم میں کنٹینیوز تکلیف ہے علاج کرانے کے بعد بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا ہے کچھ تو سمجھ میں آنا چاہیے کچھ بھی نہیں کیوں وہ جو آپ نے بلانا کچھ تو بھی ہے گھر میں جھگڑاوہ کچھ تو بھی میاں بھی میں جھگڑاوہ کچھ تو بھی ہے بچہ رو رہا کچھ تو بھی ہے بچہ زیادہ رو رہا کچھ تو بھی ہے بچے میں زید ہیں کچھ تو بھی ہے ہر چیز بزنیس نہیں چل رہا کچھ تو بھی ہے گھر کے سامنے فلاں کچھ تو بھی ہے گاڑی نہیں چل رہی کچھ تو بھی ہے ہر چیز میں کچھ تو بھی ہے کشتوں بھی نہیں بہت کچھ ہے میں کوئی بہت دیکھر آپ تم پہ کیا کیا ہے کیونکہ ایک کسٹمر اس کو فری مل رہا ہے وہ کیوں چھوڑیں گا آپ کو یاد رکی بیس نہیں آپ کے حصے اس کے پاس جانے کا اور یہاں سے پھر ایک اچھی خاصی امن والی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور یہ شعب دباز دوگا آپ کی سائیکل سائیکلوجی نفسیات سے کھل کر بہت کچھ کر لیتے ہیں یہ کچھ ایسے ہی شروع ہوتا ہے لہٰذا جب آپ کے گھر میں امن نہ ہو بچے ستائے میاں بی میں جھگڑا ہو اس کے لئے قرآن حدیث کے طریقے ہیں سب کچھ ہے یاد رکی لیکن مسئلہ یہ ہم کو ایزی آج ہوگا ہے ایزی منی ایزی ارننگ ایزی کام ایک دم تو ایسا ہو گیا ایزی لیے ہو جانا کچھ تو بھی وہ مہنت ہے بول رہا یاد کرو پڑو دھو رہا وہ سب نہیں ہوتا میں آتا آپ پھوک دو میں آتا آپ دے دو میں آتا آپ فلاں کر دو بات ختم ہوگئی تو کوششن ہی آپ عمل کیوں نہیں کریں اختتاوہ سنت صحابہ کے زندگی ہے صحابہ کے زندگی میں کیا میاں بی بی کے اختلافات نہیں ہوئے بتائیے نہیں ہوئے ہوئے ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امیر مومینین کے گھر آئے اور سوچا کہ میں کمپلین کروں کچھ اپنے بی بی کی شکایت لے کر آئے جب پہنچے گھر تو بغر کمپلین کر کے نکل گئے بغر شکایت کر کے جانے لگے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کو پتہ چلے کا کوئی بھاہر تھا آپ دوڑے دوڑایا کہا کیا بات ہے عبداللہ ابن مسعود تو میرے گھر آئے اور پھر واپس کیوں چلے کچھ بغر شکایت کرنے لیکن جب آپ کی گھر کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ کی بی بی آپ کو ڈاٹر دی تو میں نکل کر چلا گیا پھر سمجھ رہا عمر اللہ یاد رکھی روٹین مطلب میاں بی بی ہونے کے ناتے یہ ہوتا ہی ہے ایک مرتب عمر ابن خطاب رضی اللہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولنے لگے کہ تم عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینے جنال میں بڑی چھوٹ دیتی مطلب تم کو جو سہولتیں دیتی ساری بڑی چھوٹ دیتی اب ہم سے مو زمانی کرتے تم کھڑ رہے کے پہلے تو ایسا تھا غلام جیسی حالت تھی اور کی بی بی کیا کہتی ان سے اچھا مجھے بڑا بول رہی کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو تمہاری بیٹی تمہاری بیٹی حفظہ رضی اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھی کبھی کار وہ بھی تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کچھ کرتی ہے کہ وہ پورا دن بات نہیں کرتے اس سے جب کچھ نہیں بلتے اپنی بیٹی کو مجھے بڑا بل رہے ہو تو میہ بی بی کے تعلقاتی ہے ہوتا ہے وہاں وہاں سے سلوشن نکالنا ہے ان کو مرے اپنی خطاب کیا کر رہے تھے پتہ بی بی تھوڑی فرسٹیٹ ہے باہر بورے لوگ میں کوئی جھک کر سلام گڑ دے تم بولیں گے معاملہ بگڑ گیا وہ بگڑ گیا اببا کو فون چلے گیا بھائی کو فون چلے گیا ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا معاملہ طلاق اگر وہاں وہ کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے تھوڑی در سن لیا پھر کیا بات ہے وہ خود بولنے گا رہے میں چھڑ گئی تھی آج یہ ہو گیا میں چلے لگا آپ کے مزاج سے ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور آپ کا غصہ تو مجھے معلوم میں کوئی پانی سے بھی زیادہ پتلا رہتا ہے آج چلے گیا اور خدا ہی نہیں نارمل ہو گئی مسئلہ یہ ہے ہم لوگ سلوشنس نہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر کیا ہوتا کچھ ہے اور پھر معاملہ بہت غلط طرف جاتا ہے دکٹر کے پاس جاتے کچھ ہے بلتا ہے دکٹر بلتا ہے کچھ کیا ہے اور کچھ سمٹم بتاؤ لیکن وہ لوگ پھر آپ کی زندگیاں خراب کر دیتے جو لوگ پھر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور شکار بناتے ہیں اپنا یاد رکھے ایزی منی بنا لیتے ہیں لہٰذا ہم ان لوگوں کے پاس نہ جاتے ہوئے کتاب و سنت سے بیوی کا مسئلہ ہو بچوں کا مسئلہ ہو سماج کا مسئلہ ہو پڑوسی کا مسئلہ ہو ہر واقعہ ملیں گا ہر واقعہ ملیں گا آپ رجوع کیجئے علماء سے پوچھیں وہ انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کا حل بتائیں برے پڑوسی کھالی ہے سنت کے اندر بیوی کے بچ زمانی کے تعلو سے یہ بات آ رہی ہے بچوں کی نافرمانی کے تعلو سے یہ بات آ رہی ہے ہائی آثورٹی سے لو آثورٹی مسڈیل کر دیئے یا ان کے بارے میں غلط بڑھ رہی ہے اس کو کسر ہر چیز ملیں گے آپ کے کوئی اسی چیز نہیں چھوٹی ان سے نکالے نہ کہ اس طرح سے اس کا حل نکالے اور کچھ ہے بلکر وہ غلط راستے کے طرف جائے حقیقت میں کچھ اگر ہوتا ہے جن شیعتین کے ایسے تو اس کا علاج کا طریقہ بھی سنت نے بتا دیا گیا اس کے مطابق کریں انشاءاللہ عزیز تو اس کا علاج بھی آرام سے ہو جاتا ہے سنت نے بتا دیا گیا